موسیقی 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 خراب ہونے کے کارنہ جانا کیتھل پہنچے سی امنو حلال ہیلکوپٹر سے ہیسار کے لیے بھری اڑان موسیقی ہریانہ میں ایک بار پھر یمنا نادی کو لے کر الارٹ جاری ہتھنی کنڈ بیراج کے کھولے اٹھرانکیٹ موسیقی 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 ہریانہ کے مکہ منتری منہ حلال اچانک صوبے قریب 11 بجے کیتھل میں رکے جہاں انہوں نے کیتھل پولیس لائن سے ہیسار کے لیے ہیلکوپٹر میں اڑان بری بتا دیں کہ سی ایم منہ حلال آج ہریانہ کے سرساہ ہیسار اور کنالل دورے پر ہیں سیم نے آج سرسہ کے ستھانے پر شاسنک ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک بلائی جس میں عوصہ سے زیادہ ورشہ کے اس تیتی کی سمکشہ کی بتاتے چلیں تو سرسہ کے بعد مقرم اندری منحولال حسار میں پہنچے اور اس کے ساتھ ہی سیم حسار سے اس شام پانچ بجے سیم کی وشیش چچا کارکرم کے تحت ہر گھر نل سے جل یوجنہ کے مدے پر ہریانہ کی جنتہ سے سمواد کریں گے اور دیر شام کرنال پہنچیں گے ہریانہ میں اکبر پھر یمنا نادی کو لے کر الٹ چاری ہو گیا ہے پہاڑوں پر ہو رہی ورشہ سے یمنا کا جلسر بڑھ گیا ہے جس کارن ہتھنی کونڈ بیراج سے ایک لاکھ سنتالیزار آٹسو ستاون کیو سکھ پانی چھوڑا گیا ہے آج صبح چھے بجے ہتھنی کونڈ بیراج کو جلسر بڑھنا شروع ہوا تھا جو تھوڑ ہی دیر میں دو لاکھ چالیزار آٹسو پچیس کیو سکھ ہو گیا اس کے بعد ادنی کونڈ بیراج کے اٹھنا گیٹ کھول دی گئے اور اتر پردیش اور ہریانہ کی نیہروں کی پانی کی سپلائی پوری طرح سے بند کر دی گئی ویفاگ نے ورشتہ دھکاریوں کو ریپورٹ بھیجی ہے اور وہیں ہریانہ کے یمنا کے ساتھ لگتے نیچھلی لاکھوں میں لوگوں کو الٹ کیا گیا ہے گرہم سواستے منتری انیلویچ نے آج شنیوار کو امبالا کینٹ کے لوگ نیرمان ویفاگ ریسٹ ہاؤس میں چنتہ دربار لگایا اس ورن ریسٹ ہاؤس میں کافی سنخیہ میں فریادی اپنی فریاد لے کر گرہم انتری انیلویچ کے چنتہ دربار میں پہنچے وہیں چنتہ دربار میں گرہم انتری ایکشن موڈ میں دیکھے کرنال میں فوجی پر فرجی مقدمہ درج کرنے کے معاملے کا ویج نے سنخیان لیتے ہوئے گرونڈا کے ڈی ایس پی منوچ کمار کو تتکال پر بھاو سے سسپینڈ کر دیا ملی چانکاری کے انصار ڈی ایس پی دوارا پورو سوبیدار پر چار فرضی مقدمے درج کیے گئے تھے جس کی چانچ ریپورڈ ڈی ایس پی کے خلاف آئی تھی اس ورن گرہم انتری نے کرنال زلے سے ادھک شکایتیں ملنے پر سخت لہزے میں کہا کہ جلد بیوستہ کرو نہیں تو میں صدھاروں گا یہیں کہیں پولیس کا اسیے پایا گیا تو وہ بکشیں گے نہیں بتا دے کہ گرہم انتری نے جنتہ دربار میں ایک بجے تک لوگوں کی شکایتیں سنے جنتہ دربار میں گرہم انتری ویج نے لوگوں کی سمسیاں کو سنتے ہوئے ادھکاریوں کو تورت کاروائی کے نردیش بھی دیئے حرینا ویدھان سبہ تک شکیانچند گپتہ نے پی ڈی بلی ڈی ریسٹ ہاؤس سیکٹر ون پنچکولا میں جنتہ دربار کے مادہم سے پنچکولا ویدھان سبہ کی ساموہیک اور ویکٹیکل سمسیاں اور شکایتوں کو سنا اور سبندیت ادھکاریوں کو ان کے نیپٹان کی عوشک دیشہ نردیش دیئے لفت چار گھنڈے تک لگاتار پنچکولا ویدھان سبہ کی کونہ 117 جن سمسیاں کو کروم بار سنتے ہوئے زیرہ پرشواصن کے تمام ادھکاریوں کو نردیش دیئے لیکن سبھی جن سمسیاں پر پندرہ دنوں کے بھیتر ایکشن لے کر ان کی ریپورٹ اوپیوکت کاریل کو بھیجے اس کے بعد اس کا فال آپ ویس ویم ایک مہینے کے بعد لے کر اگلے جنتہ دربار میں سبھی شکایتوں جن سمسیاں کی سمکشہ بھی کریں گے دیکھئے آج پنچکولا ویدھان سبہ کی جو 117 جن سمسیاں ہیں الگ الگ ڈپارٹمنٹس کی سمسیاں کے بارے میں جانکاری ملی ہے اور اس ان سبھی سمسیاں میں کچھ بجلی کو لے کر پانی کو لے کر آئی ڈی کو لے کر کے اور ویشیش طور پر کچھ بار کے کارن جو ابھی ریسنٹ ایک پرکرتک آفدہ آئی تھی اس کے کارن جو کچھ مکانوں کو نقصان ہوا ہے مکانوں کے اور جو کچھ بریجز کے تٹ بند ٹوٹے ہیں کہیں جگہ ڈنگے بھی گرے ہیں اور اس کے علاوہ جو آئی ڈی کی لے کر کے آئی ڈی کی کوریکشن کو لے کر کے ایسی کچھ سمسیاں آج جگتہ دبار کے اندر آئی ہیں یہ سبھی جو ہماری لوگوں کی جن سمسیاں ہیں الگ الگ ڈپارٹمنٹس کو ہم ان کو بھیجیں گے اور بیدن پندرہ دن کے اندر 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 ان سمسیاں کا سمادھان ہو اس کے لیے ہم نے ڈپارٹمنٹس کو ڈائریکشنز دی ہیں یامرانگر کے سپیشل سل کے ٹیم نے 18 جولائی کو مولر ٹاؤن کے دشہرہ گراؤن پر دو گھٹوں میں ہوئی کہاں سننی کے بعد ہوئی فائرنگ کے ماملے میں چھے آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے ٹی ایس پی کولجی سنگھ نے بتایا کہ جن چھے آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے پاس سے عوید ہتھیار ایک زندہ اور ایک خالد کارتوس بھی برامت کیا گیا ہے آروپیوں کو کوٹ پہ پیش کر نیک ہی رازت میں بھیج دیا گیا جنہوں نے بتایا کہ سبھی آروپیوں کی پہچان ہو چکے اور باقی آروپیوں کو بھی شگر ہی گرفتار کر لیا جائے گا پولیس ماملے کی جاج میں چھوٹی ہوئی ہے تو جس میں بکرانت نام کا لڑکا ہے جس کو ہم نے ریشت کیا ہے اس نے بتایا کہ وہ میری جانکہ تھی تو یہ اس کو پرشاند کرنا تھا اس کارن ہماری آپس میں بات چیت ہوئی تو جس کارن ہمارا آپس میں یہ چیلنج ہو گیا تھا کہ ہم تمہیں مالٹاون میں ملیں گے تو وہاں جب یہ دونوں پہنچے ہیں تو آپ سے پہنچے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم نے تفتیش کے دوران ان میں سے چھے لڑکوں کا اب تک کرتا کر لیا اور باقی ابھی بکایاں لگ بگ 20 کے لگوئے لڑکے ہیں جو دونوں گروپوں میں اس میں انوال تھے دوسرے گروپ کے ہیں ان کو جلدی گھرپ کرنے ہیں سہارمپور کے چلکانہ میں تمہنچے کے بل پر لوٹ پارٹ کرنے ہیں شاتر بدماشوں کی گرامینوں نے جم کر دھنائی کی اتا ہی نہیں لوگوں نے شاتر بدماشوں کو مار مار کر پولیس کو سمپ دیا وہی موقع پر پہنچے پولیس نے تین بدماشوں کو گرفتار کر لیا جبکہ ایک موقع سے فرار ہو گیا چانکاری کے نصار بائیک سوار اتیار بن چار بدماشوں نے چلکانہ شیطر کے بڑھ گاؤں میں لوٹ پارٹ کا پریاس کیا اور ایک یوک کی بائیک لوٹ لی یوک نے جب شور مچایا تو گرامین موقع پر پہنچے اور تین بدماشوں کو موقع پر پکڑ لیا گیا جبکہ ایک بدماش موقع کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گیا ان بدماشوں کے قبضے سے ایک پسٹل بھی برامت ہوا ہے ننگر کے پولیس صدیقشک موہیت ہانڈا کے نردیشن اُسار اینٹی نارکوٹک سیل کا نشہ تسکرو پر لگاتار پرہار چاری ہے اینٹی نارکوٹک سیل کی ٹیم نے نشے کی سپلائی لے کر آ رہے بائیک سوار پتی پتنی کو گرفتار کرنے میں سفق حاصل کی ہے جن کے پاس سے بھاری ماترہ میں ہیرون برامت ہوئی ہے مہیلہ کے پاس سے دس گرام بارہ میلی گرام اور اس کے پتی کے پاس سے لاف کیس درج کر کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے انہیں نیای خلاست میں بھیج دیا گیا ہے پولیس ماملے کی جات میں چھوٹی ہوئی ہے فریدہ بات پولیس کی کرائیم پرانچ نے بلوگڑ میں لوٹ کے پریاس کے ماملے میں ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے جبکہ اسی ماملے کے دوسرے آروپی کو ہسار پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق اس ماملے میں شامل تینوں اروپیوں پر درچنوں ماملے درچ ہیں لیکن دکان در کی ہمت کے چلتے یہ لوٹ کی واردات فیل ہو گئی پولیس لگاتار تبی سے ان آروپیوں کی تلاش میں جھٹی ہوئی تھی اب فریدہ بات پولیس نے اس ماملے میں ایک آروپی کو گروگرام سے گرفتار کیا ہے جبکہ دوسرے آروپی کو ہسار پولیس نے گرفتار کیا ہے پولیس کا دعویہ ہے کہ تیسرے آروپی کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا فلال پولیس آروپیوں کو کورٹ میں پیش کر ریمان پر لینے کی تیاری کر رہی ہے جس سے کی اور وارداتوں کا بھی کھلاسہ ہو سکے اس کے ساتھ گھٹنا کے اندر اس کے دو ساتھی اور تھے اس میں سے ایک کا نام ہے آرون جو علی کر ٹپل کا رہنے والا ہے دوسرا ساتھی جو ہے وہ ہے ورندرل بھپا جو حسار کا رہنے والا ہے ان تینوں نے مل کر اس گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا جس میں سے آنکت کو کردہ بات پرائم برانچ کی ٹیم نے گرفتار کیا ہے تیس میں سے دو آروپی ابھی گرفتار ہو چکے ہیں ایک آروپی جو ورندرل بھپا ہے اس کی گرفتاری ابھی باقی ہے ان تینوں آروپیوں کا ہی کرمینل بیک گراؤنڈ ہے انکت جسے ہم نے گرفتار کیا ہے یہ آلڑی 302 حتیہ کے مقدمے کے اندر بوسن جیل کے اندر بن رہا ہے اسی دوران وہاں پہ اس کے ساتھ ہرون جو تھا جسے سار کی ٹپ نے گرفتار کیا ہے وہ اس کے ساتھ بنتا ہوں یہ وہاں دوستی ہوئی اور جمانت پہ باہر آنے کے بعد یہ لوگ ملے اور جو تیسرا آروپی ہے ورندرل بھپا یہ آرون کا پہلے سے ہی مقدموں میں ساتھ رہا تھا آرون کا چاہدی تھا اس کے طرح اس کے انکت سے ملاقات تھا اور آرون پہلے بللگگڑڈ سے واقف تھا وہ یہاں آتا جاتا رہا تھا تو اس سے اس کو بللگگڑڈ کا آئیڈیا تھا انہوں نے چنہت کر کے اسی دکان کو ٹارگٹ کیا تھا گاگسینہ میں گوشالا کے پاس دو بائیکوں کی بھیند میں ایک یوک کی موت ہو گئی 18 سال کا روی کشپ پوتر جوگیندر اپنے چاچا بلندر کے ساتھ گاگسینہ گاؤں میں جا رہا تھا اور روی کا پریوار گاگسینہ کا بڑا بستی میں رہتا ہے اور جیسے ہی بائیک گوشالا کے پاس پہنچی تو سامنے سے آ رہی بائیک نے ان کی بائیک کو ٹکر مار دی ٹکر لگنے سے بائیک سوار سرک پر جا کرے اور گمبیر روپ سے خائل ہو گئے آسا ہوتا دیکھ آس پاس کے گرامین موقع پر کرٹھے ہو گئے اور گھٹنا کے سوچنا منق پولیس کو دی گئی اس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی گمبیر وستہ میں روی کو گھرونڈا کے سامودہ ایک سواستے کے اندر میں لے کر پہنچی جہاں ڈاکٹروں نے روی کو عمرت خوشید کر دیا پولیس نے شب کو اپنے قبضے میں لے لیا اور پوست مارڈم کے لیے کرنال کے مورسری ہاؤس میں بھی جوا دیا انہیں بائیک پر سوار دو یوکوں کو بھی چوٹے آئیں ہیں اور شکایت کے ادھار پر ماملہ درج کر جا شروع کر دی گئی ہے موسیقی دو موٹر سائکل ہم نے سامنے بیٹکی جے بھو سوارا قاکسینہ کے پاس جی جس میں قاکسینہ نیوازشی روی کی اکشیٹنٹ ملک کی چوٹوں کے کانہ موترگو جے جے کہاں سے کہاں جا رہا تھا یہ یہ کالونی سے کاؤں کاؤں میں جا رہے گیا جے تو کدنے کمار ہے اس کی اس کی عمر قریب 13 سے 13 تو جو شاتیگرست بائک ہے ان کو لے لیا کبجے میں کل کون ہوگا پوچمارٹم جی؟ پوچمارٹم سامگ ایر ہو چکا ہے تو سادس ہوتا تھا یہ؟ یہ انمارید ہے انمارید ہے؟ تو کیا کچھ کاروائی رہی ہے بھی؟ پرس بھی تو جی ہے ان کے خلاف پرچہ درج کیا جائے گا فرار رو پی؟ وہ ایک سی ٹیٹنٹ ملا کی چوٹو کے کارن ان کا ادروکہ آیا ہے وہ بھی ایڈمیٹ ہے ایڈمیٹ ہے؟ کدنے لوگ ایڈمیٹ ہیں اس میں گائے لائے آج سے ایک ایک ایکس بار ہو گیا جو دو انجڑا ہے آفت بن کر برسے بدرہ اور آئی بار کی وجہ سے پورا امبالہ جل مگن ہو چکا تھا اور ایسا کوئی لاکہ نہیں تھا جہاں پر جل بھراب نہ ہوا ہو وہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ریش کہنے داتا کسان سڑکوں پر دکھائی دیا اور وہیں سابدہ کے سمیں میں گھروں اور پانی پہنچانے کے لیے امبالہ کہنے داتا لوگوں کے گھروں تک پہنچے اور انہیں کھانے پینے کا سامان دیا لیکن آج ہونے داتا کے ساتھ ساتھ مگل مکھی بھی لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہوں نے گاؤں میں جا کر لوگوں کا حال چل جانا اور لوگوں سے ان کیا دکھ در سنتے ہوئے نظر آئے اس دن شیوانی گوجہ نے انہیں سکھا راشن بھی دیا دیکھو گاؤں میں تو بہت زیادہ نقصان ہے کہ کوئی اتنی بھرپائی نہیں کر پائے گا ہے نا تو بہت زیادہ نقصان ہے چلو انسان کی جان بچی تو سب کچھ بچ گیا پر جانور جو اتنے مرے ہیں اور گھروں میں اتنا نقصان ہے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے گاؤں میں بھی کافی نقصان ہوا کے میرے تو یہی کہنا ہے آپ لوگوں سے بھی اور میرے گاؤں آنسی سے بھی اپیل یہی ہے کہ جو لوگ گھر چھوڑ کے قرآن پر رہ رہے ہیں ان لوگوں سے پلیز قرآن مطلو کہ دیکھو ہم نے ایک دوسرے کو سہارا دینا ہے اور جو ہمارے گاؤں میں آ کے پریشان کر رہے ہیں لون والے پلیز پانچھے مہینے ان سے لون نہ لیا جائے کہ ٹیم ٹیول رکھ دیا جائے کہ انسان چلو تھوڑا سا اپنا کہیں سے دھیاری مزدوری کرے گا کہ لون بھی اترے گا جو بھی یہ دیکھو تو انسان دے گا ٹھیک ہے نا مہنی شہتر بلوک سمیتی چیئرمن نیشہ تھاکور کے دیکھشتہ میں ایک میٹنگ بلائے گئے جس میں بلوک سمیتی میمبر زیلا پریشت میمبر سبھی سرپنچ شہوانوں کے ایم بلائے گیا مہنی شہتر میں بھاری بارش کے کانویں نقصان کی بھرپائی کے لیے سرکار سے ماؤزے کے لیے ریپورٹ تیار کی گئی اور آگامی کاروائی کے لیے بھیجی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمن نیشہ تھاکور نے اپنے بلوک سمیتی فنڈ سے شہتر میں آئی ہوئی آفتہ پر کھرچ کرنے کے لیے 30 لاکھ روپے میٹنگ میں پارت کی مہنی شہتر کے لیے جلد سے جلد آفتہ پرابندن کے تیت پیسہ دیا جائے اور ہم نے بھی لوگوں کو راستے کھولنے کے لیے سڑکے کھولنے کے لیے 25 سمیتی کی طرف سے فنڈ دیا ہے کتنا فنڈ دیا گیا تھا ہم نے 30 لاکھ روپے دیا ہے تو یہ تھے ایرینہ کے سماچار اور نئے سماچاروں کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چڑھ دی کلا ٹائم ٹی وی موسیقی